دوستو پاکستان کی فلمی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں سندھ کے سرمیعی شاموں کے شہر ہیدراباد سے تلق رکھنے والے بے شمار کامیاب اداکار نظر آئیں گے جن میں فلم سٹار محمد علی، مستوہ کریشی، نیلی، چکوری وغیرہ سرپرست ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فنکار ہیں جو کہ ہیدراباد سے آئے اور انہوں نے لہور کی فلم ریسٹی میں اپنا نام کھمایا اور ان فنکاروں نے شو بیز کی چمکتی دنیا میں اپنی خدا عدد صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا اگر فلم ریسٹی میں ویلن کے کرداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسلام پرویز اور مستوہ کریشی کے بعد جو نام ستر اور اسی کی دہائی میں اردو فلموں کے لیے سپیشلی سامنے آتا ہے وہ اداکار شاہ نواز گممن کا ہے جو آج بھی شائکین فلم کے ذہنوں میں مجود ہیں انیس سو ستر کی دہائی میں تلیم یافتہ دراز کا تیکھے نقوش کے حامل شاہ نواز گممن نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا انیس سو اٹسٹر میں کراچی ٹیلیویڈن کے ابتدائی دور کے ڈراموں میں پرفارم کرتے ہوئے شہرت ملنے کے بعد پڑی سکرین پر شہرت کی خواہش نے لاہور انہیں منتقل ہونے پر مجبور کر دیا لاہور پہنچنے پر انہیں لاہور ٹیلیویڈن کے کھیل دعا میں کوئی اور طہرہ نکوی جیسے سینئر فنکاروں کے ساتھ اپنی کردار نگاری کا مظاہرہ کیا دوستو لاہور میں وہ پاکسنے ٹیلیویڈن کے ڈراموں میں کام کر رہے تھے تو ان کی شہرت کا چرچہ لاہور فلم انڈسٹری تک پہنچا اور انہیں سب سے پہلے پنجابی فلم ایک پیار دو پر چھامہ میں کام کیا اور اس کے بعد ان کی دوسری پنجابی فلم تھی سردہ سائن سردہ سائن فلم میں انہوں نے اپنے فنی صلاحیتوں کے جہر کو دکھا کر ملک کے نام اور حدیعتکاروں کو اپنی جانب راگت کر لیا اور یوں انہیں سب ہتر میں شباب کرانوی جو کہ مشہور فلم ڈیکٹر تھے انہوں نے شانواز کو اپنی فلم من کی جیت میں بطور ویلن کے کردار میں لے لیا اور یہ فلم ان کی سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی جب ڈیکٹر شباب کرانوی نے ان کی اداکاری کو دیکھا تو انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنی دوسری فلم جس کا نام تھا انسان اور فرشتہ اس میں بطور ویلن انہیں لے لیا اور فلم انسان اور فرشتہ کی کامیابی نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک کامیاب ویلن ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل اس وقت اسلام پرویز اور مصطویٰ کریشی جیسے نام اور ویلن فلم ڈسٹری میں موجود تھے دوستو شاعر نماز میں جذبہ احسار و حمدرتی کے علاوہ ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ آنے والے دنوں کو اچھے طریقے سے بھاپ لیا کرتے تھے شاید اسی بنا پر انہوں نے فلمی سنت کو جلدی خیر بات کر دیا اور واپس حیدر آباد چلے گے جہاں پر شاعر نماز نے حیدر آباد بیلڈرز انڈڈویلپر کے نام سے ایک کنسٹرکشن کامپنی کا آغاز کیا اسی دران شاعر نماز نے ملک کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کو بھی جائن کر لیا تھا دوستو ادھاکار صدقار شاعر نماز میں اپنے فلمی کیریئر میں کل ایک سو پچاس سے زیاد فلموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے انہوں نے ستاسی اردو فلموں میں کام کیا جبکہ 63 پنجابی فلموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے اور چھے پشتوں فلموں میں اپنی صلاحیتوں کا مزارہ کیا ویسے تو ویلن کا نام ذہن میں آتے ہی ایک بد کماش موزور ویشی درندے کی شکل سامنے آتی ہے مگر اس کے بارٹس شاہر نواز اپنی عام زندگی میں انتہائی سادہ ملنسار رہم دل اور محبت کرنے والے انسان تھے دکھی انسان کی خدمت کرنا وہ اپنا اولین فرض سمجھتے تھے ماضی پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو ان کے بے شمار دوستوں کی فیرست نظر آتی ہے جو آج بھی شاہر نواز گمون کو اسی شریفل نفس انسان کے طور پر یاد کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ فلم سٹوڈیز کے ضرورت مند ملازمین کی مدد بھی فراختی لیگ سے کرتے تھے دوستو سیاست میں آنے کے بعد ان کے بے شمار دشمن بھی لوگ بن گئے تھے وہ ہیدر آباد کے فنکاروں کے لیے بہت کچھ کرنا جاتے تھے آرڈیٹوریم بنانا جاتے تھے اور ان کو فروغ دینا جاتے تھے مگر افسوس کہ وقت نے انہیں محلت نہ دی اور این عید کے دن جب وہ عید کی نواز پڑھ کر واپس آ رہے تھے تو ناملوم افراد نے گولیوں کا نشانہ بنا دیا یہ یہاں پاکستان کی سیاست میں اکثر ایسا ہوتا ہی ہے اور آج تک ان ناملوم افراد کا پتہ پلس نہیں لگا سکی اس طرح شاہ نواز کی جسمانی موت تو واقع ہو گئے مگر ان کی یادیں اور فنی خدمات آج تک زندہ ہیں حیدر آباد شہر جو کہ فنون لطیفہ کا مرکز رہا ہے جس نے دیگر شعبوں کے علاوہ فلم ڈسٹی کو بھی نایاب موتی دی ہیں اور انہی نایاب موتیوں میں ایک نام شاہ نواز کا بھی تھا وہ ہم سے جدہ تو ضرور ہوئے ہیں لیکن ان کے مدہ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں آخر پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جواری رحمت میں جگاتہ فرمائے آمین دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کی انفیومیشن میں اضافہ ہوا ہو تو آپ بھی ہمیں اپنا پیار دیجئے اپنی محبت دیجئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے جبکہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آپ پڑھتے ہیں آپ کے وہ کمٹس جو آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو پر دیئے تھے دوستو سب سے پہلے جس ویڈیو پر کمٹس آیا ہے وہ ویڈیو ہے محبوب عالم صاحب کی کل ہی ہم نے اپلوڈ کی تھی اور جنہوں نے کمٹس دیا ہے ان کی آئیڈی بنی گئی ہے پاکستان انڈین میوزک ٹرائی بیوٹ کے نام سے ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ بگ لائکس اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے کہ امیزنگ ویڈیو اپنے لیٹ محبوب عالم میہیس سول ریسٹ ان پیس ای لیجنڈری ایکٹر آف پاکستان تھینکیو فار شیئرنگ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو پسند کیا اور کمٹس دیئے اس سے ہماری خوصلہ افضائی ہوئی یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ پاکستان یا پاکستان سے بعد کہاں سے ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں جناب دوسرا کمٹس جو آیا وہ نبیلہ خان جو پاکستان ٹیلیویں پشاور سینٹر کی ادھا کر رہا تھیں اور بہت ہی زبردست ادھا کر رہا تھیں آپ اس دنیا میں مجود نہیں ہیں آئی ڈی بنی ہوئی ہے ناثنگ کین سٹپ می سکھ زیرو فائی ٹو کے نام سے بھائی کہتے ہیں کوئی بھی ہمیں روک نہیں سکتا اور انہوں نے لکھایا کہ شیز پتھان اور اس کے باپ بھی پتھان تھے شاید ہم نے کچھ گلت انفرمیشن دے دیا اور انہوں نے کریکشن کیے تھینکیو سو مجدی آپ نے ہمیں کریکٹ کر دیا تیسرا کمٹس ہے راحت کازمی کی ویڈیو کے اوپر بہت پرانی ویڈیو ہے کیونکہ اس کا جو تھم نیل ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ کم سے کم چار سال پرانی ویڈیو یا پانچ سال کیونکہ دوزار سترہ کی ہے چینل کے افتدائی دور کی ہے اور شاید اس میں گلتیاں بھی ہو سکتی ہیں اور جنہوں نے اس ویڈیو پر کمنٹس دیا ان کا نام ہے رہیلا شبیر وان ٹو فائیو نانکن سے یہ ایڈی بنی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہیں he is more charming and attractive آپ نے کمنٹس دیا اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ چھڑے رہیے اور کمنٹس دیتے رہیے ہم آپ کے کمنٹس اپنی ویڈیو میں شامل کرتے رہیں گے ششید کپور کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور آئیڈی بنی ہوئی ہے سنجیب سنگھ کے نام سے وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام بل بیر نہیں تھا بلکہ ان کا اصل نام تھا بل بیر کپور thank you for correction کہ آپ نے ہمیں correct گیا آپ کا اپنا چینل ہے آپ ہی correct کر سکتے ہیں جناب بیگم خرشید کی ویڈیو ہمیں ہماری کافی پسند کی گئی تھی اس کے اوپر آئیڈی بنی ہوئی ہے لوتی لوتی 563 کے نام سے اور وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کوئی تو ہے گمشدہ پیارے آرٹسٹس کو یاد رکھتا ہے جی ہمارا تو کامی ہے ہماری ویڈیو چلے یا نہ چلے اس سے کچھ نہیں ہے لیکن ہمارے چینل کا مقصد ہے کہ ہم اپنے لیجنڈز کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کے بارے میں جو انفرمیشن ہے اور اپنے پیاروں تک پہنچائیں آپ کوئی بہت شکریہ آپ نے کامیٹس دیا لائک صدیقی 3894 کے نام سے ایڈی بنی وہ کہتے ہیں کہ ویری آیاز بٹ نائس انسان ہے یہ تھے وہ کامیٹس جو آپ نے ہماری پیچھلی ویڈیو پر دیئے تھے اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے کامیٹس دیتے رہیں ہم پڑھتے رہیں گے اپنے بہت سارا خیار رکھئے thank you so much ہم پڑھتے رہے